بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ Welcome to all of you and آج کا جو ویبینار ہے that is about how to be a confident speaker of انگریش بات ہم اردو میں ہی کریں گے although we are talking about انگریش لیکن اردو میں بھی ہم بات کریں گے اتاکہ ہم اچھی طرح ایک دوسرے کو سمجھ سکیں and one minute two more participants are there میں ان کو جوائن کر دوں قفد القدو سب and فریال جی welcome to all the participants and now جیسا کہ ان webinars کا مقصد ہے کہ to give you awareness and secondly about all the topics جو بھی topics یہاں پہ discuss ہوں گے تو they will be in a very simple English ٹھیک ہے یا اردو میں ہم بات کریں گے جو ٹیکنیکل چیزیں وہ بھی ہم آپ کو بلکل آسان طریقے سے سمجھائیں گے آج کل جیسا کہ آپ نے ایڈ دیکھا webinar کا کہ انگریزی سے پریشان کیوں جی و علیکم السلام تو کون کون ہے جو انگریزی سے پریشان ہے جیٹ باکس میں مجھے بتائیے پریشان مین کہ ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کس مسئیبت میں جان فنس گئی ہے انگریزی کے بغیر ہم کیوں نہیں چل سکتے ٹھیک ہے اور بات بھی عام طور پر کہی جاتی ہے کہ جی چائنہ نے انگریزی کے بغیر ترقی کر لی جیپین نے کر لی کوریا نے کر لی دیر ڈیفرنٹ کنٹریز ان کو کوٹ کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے اس میں اور آپ کی جتنے بھی questions ہوں گے ان کے بارے میں بھی ہم جواب دیں گے تو جو چیز سب سے پہلے ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم انگریز سے ڈرتے کیوں ہیں اس پر بات کریں گے پھر یہ ہے کہ آپ اپنی skills کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے means کہ آپ کی listening ہے speaking ہے reading ہے writing ہے پھر sometimes یہ ہے کہ آپ اچھا بول سکتے ہیں لیکن آپ hesitate کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ہی آپ بولنے رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے hesitation ہے آپ کھل کے اپنی بات نہیں کر سکتے تو اس کو بھی ہم discuss کریں گے and اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چیز بھی اس میں دیکھیں گے کہ کون کونسی ایسی techniques ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی hesitation دور کر سکتے ہیں then I'll also be sharing you some of the links some of the resources کہ گھر بیٹھے آپ کس طریقے سے اپنی English بہتر بنا سکتے ہیں and then we'll also be discussing some of the practical ways to learn English so یہ ہمارا آج کے کچھ topics ہیں so ابھی کچھ comments آپ کے آئے ہوئے ہیں Jee walaikumussalam yes sir تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے Jee jee بالکل یہ common سی بات ہے sometimes افسروقات میں بھی ابتعاتوں کے بہت کچھ masters in English وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری spoken English اچھی نہیں ہے اور ہم نے کوئی English کا course کرنا ہے they are masters in English so reason کیا ہے اس کی so reason اس کی ہے because we are teaching English as a subject as a language تو ہم اس کو پڑھائی نہیں رہے ٹھیک ہے تو ہر language پڑھانے کا کیا طریق ہے like for example اگر آپ اس میں اپنی mother tongue کی بات کریں اردو کی بات کریں تو آپ نے کوئی اس کی grammar کی books نہیں پڑھی suppose if urdu is there تو اردو کی کوئی grammar کی books ہم نے نہیں پڑھی ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہمیں noun pronoun یہ fail وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم اس میں بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم سے کوئی technical چیز پوچھی جائے ٹھیک ہے fail لازم کیا ہے fail متعددی کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو ہمیں اس کا کچھ بھی بتا نہیں but still we are able to speak english speak urdu well اب اس کی وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے کہ ہم نے practically اس کو سیکھا ہے ٹھیک ہے جی جی سر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں آتی ہوتی ہے بٹ ہم بولتے نہیں confidence نہیں آتا یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط نہ بولتے ہیں جی جی بالکل یہ اس میں جب ہم اس میں کریں گے بات کریں گے کہ اس کی reasons کیا ہیں ہم confidence کو کیسے boost up کر سکتے ہیں تو وہاں پہ اس کو مزید ہم clear کریں گے ٹھیک ہے اب next جو آپ کا آگیا ہے تو پہلا جو step ہے جو پہلی ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ انگلیش کیسے سیکھی جائے گی ٹھیک ہے انگلیش میں for example you have been in schools colleges universities تو کبھی بھی آپ کو اس کا experience نہیں ہوا ہوگا صرف چند ایک اچھے schools کے علاوہ کہ انگلیش پڑھانے والے teacher وہ کلاس میں آئے ہوں انہوں نے کوئی آڈیو آپ کو سنایا ہو اور انہوں نے آپ سے کہا ہو کہ what is in this audio just listen to that and what is in this audio آپ گیس کریں یا کوئی story سنائی ہو کوئی poem سنائی ہو اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا ہو ٹھیک ہے similarly اگر ہم reading کی طرف آ جاتے ہیں تو reading میں کیا ہوتا ہے کہ usually جو آپ کی books پڑھائی جاتی ہیں تو خالی ان پر focus ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ teachers نے آپ کو کچھ اور پڑھنے کو دیا ہو ٹھیک ہے اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ عام طور پہ اگر اور یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے دیکھیں school وہ تو چلا گیا college وہ بھی چلا گیا universities میں آپ پہنچ چکے ہیں یا universities سے بھی نکل کے آپ اپنی practical life میں آ چکے ہیں تو اب دو طریقے ہیں ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن وقت کو یاد کر کے روتے دھوتے رہیں دوسروں کو الزام دیتے رہیں school میں مجھے انگلیش نہیں صحیح پڑھائی گئی college میں مجھے صحیح نہیں پڑھایا گیا ٹھیک ہے university میں مجھ پہ توجہ نہیں دی گئی تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم بھول کے اب ہم خود سیکھیں ٹھیک ہے it's the age of technology گھر بیٹھے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں تو یہ پھر دوسرا طریقہ آ جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے خود اس چیز کو سیکھنا ہے now question number one topic number one question جو ہمارا تھا کہ why we are fearful of speaking English تو what could be the reason اپنے اپنے کمنٹس یہاں پہ دیتی چیئے آپ اپنے مائک آن کر بھی بول سکتے ہیں بلکل آپ کی بول کے لئے آپ آزاد ہیں دے رہے ٹھیک ہے anyone آپ میں سے just you can unmute your mic and you can share انگلی شکریوں ہو فان پہ بیٹھا ہوا ہے سب میرے حیال میں ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم کچھ غلط نہ بہتے ہیں excellent بہترین بہترین جواب ہے آپ کا باقی بارسمنٹس آپ بھی کریں پہلے آپ لیکچر ڈیلیور کر دیں پھر لاسٹ میں ہم نہیں نہیں یہ ساتھ ساتھ چلے گا وہ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن نہیں اس کو گھر دیتے ہیں اچھا اچھا خان حضر کہتے ہیں سر میرے حال میں ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اور ہمیں ڈیلی پریکٹس بھی نہیں ہوتی good ٹھیک ہو گیا عبدالباسد آپ کہہ رہے ہیں کہ lack of confidence I think good اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ غلط بولنے پر مزاق بن جائے گا good بہترین آپ نے کافی سارے امپورٹن پوائنٹس cover کر لی ہیں تو اب اس میں سے پہلی جو بات ہے سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ ہم نے انگلیش کو as a social status رکھا ہوا ہے as a sign of social status ٹھیک ہے اب بھوتا گیا کہ آپ کتنے ہی پڑے لکھے کیوں ہوں نہ ہوں آپ کے سامنے ایک بندہ آتا ہے وہ انگلیش کے دو تین جملے بول دیتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہماری تو قبلیت ہی کچھ نہیں ہے نو میٹر آپ نے اہم فیل کیا ہو پی ایش ڈی کیا ہو chemistry میں physics میں islamic studies میں لیکن آپ کے سامنے جب ایک بندہ انگلیش میں بات کرے گا تو اٹومیٹیکلی وہ ایک یعنی ایک trend ہمارا ایسا بنو گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا بس جس کو انگلیش آتی ہے وہ بہت بڑا عالم فاصل ہے ٹھیک ہے it's a skill it's a language تو یہاں پر this is one of the reasons کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انگلیش بولنے سے ڈرتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم جیسے یہاں پہ ایک point آپ نے دیا اوپر تھا کہ لوگ ہمیں مذہب اڑائیں گے راسفانے جی جی پھر کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بولنے پر لوگ مذہب اڑائیں گے this is the other reason ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں انگلیش غلط بول دی کوئی پرنسییشن کی مسٹیک کر دی گرامر کی مسٹیک کر دی تو کیا ہو سکتا ہے یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا یا لوگ ہمارا مذہب اڑائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں سے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ you have to learn اور اس سے پہلے بھی ہم نے کافی سارے ویبینارز کیے تھے جو آپ کی اس بات پہ تھے کہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے جب اس چکر سے نکل جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہوگیں گے ٹھیک ہے تو فر دیکھ ریزن try your level best speak in english if there are some mistakes تو کوئی اس کا issue نہیں ہے آپ اس کو improve کر لیں گے ٹھیک ہے اب this is the reason کہ ہم fearful کیوں ہیں first of all as we consider it as a symbol of social status number two we are fearful of making mistakes ٹھیک ہے and number three confidence نہیں ہے ہم بلک حادی بالکل confidence نہیں ہے confidence کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں english نہیں آتی ٹھیک ہے although ہمیں آتی بھی ہے لیکن still ہم یہ بار بار کہہ کے نا مجھے english نہیں آتی مجھے english نہیں آتی مجھے english نہیں آتی آپ بار بار اپنے brain کو یہ message بھیج رہے ہیں اپنے دماؤ کو یہ message بھیج رہے ہیں کہ مجھے english نہیں آتی جب آپ بار بار ایک ہی چیز کو repeat کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کے لیے وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے تو for that reason it's much important that you have to build your confidence اور آپ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے اگر غلط بھی english بول دیں گے تو کوئی اس کا issue نہیں ہے ہاں آپ کو تیاری کرنے چاہیے آپ کو کوشش کرنے چاہیے آپ کو search کرنا چاہیے کہ properly اچھے طریقے سے english بول سکیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی تھوڑی سی بات اب جو اگری بات ہماری ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم نے basic language skills کیسے improve کرنی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے جو آپ کا آپ کا جو بھی first ہماری skills جو ہوتی ہیں تو سب سے پہلے listening ٹھیک ہے لائک اگر آپ بچوں کو بھی دیکھیں جیسے چھوٹے بچوں سب سے پہلے سن دیں اب اگلے بات پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی listening ہوگی تو then there will be speaking اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ کی reading and the last one that is writing یہ ایک sequence ہے کہ آپ کا first of all it is listening میں یہاں پہ لکھتے تھوں اس کے بعد آپ کی آجاتی ہے speaking پھر آپ کی آجاتی ہے reading and then آجاتی ہے writing ٹھیک ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم صرف و صرف writing پہ فوکس کر رہے ہیں اور writing بھی کونسی جو رٹے رٹائی یعنی creative writing اس میں کچھ نہیں ہے آپ سے خود کچھ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس میں خود لکھیں بلکہ جسٹ آپ رٹے لگا رہے ہیں and لکھ رہے ہیں تو اب اس میں سے اسی طرح this is the sequence اور as a language teacher یعنی یہاں پہ میرے پاس teachers بھی ہیں students بھی ہیں تو جو teachers ہیں کم از کم آپ اپنی capacity میں جتنا آپ تر سکتے ہیں اپنے students کو اس کی practice کروائیں یعنی ان کو listening speaking grading writing mobile کا use کریں کچھ audios لے ہیں ان کو سنائیں وہ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو یاد رکھیں گے کہ کسی teacher نے ہمیں English پڑھائی ہے ٹھیک ہے اب اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ سم آئیم سم سکول اور کچھ سکول میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ when you are applying some new techniques مصر کئی میرے ایسی students رہے ہیں teachers میرے رہے ہیں کہ وہ سکول میں گے ہیں ان نے کوئی نئی ٹیکنکس اپلائے کرنے کی کوشش کی ہے تو جو جی سکرین میں نے شیئر لیکن ہوا کیا ہے کہ ایسی انہوں نے جس ان کا مزا کھڑا یا ہے اور کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ بھی انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کرنا ہے کہ کوشش کریں جیسے شروعہ میں نے آپ کہا لوگ کیا کہیں گے اس چیز نہیں ڈرنا آپ اپنے طور پر اس کو یوز کریں جو بھی نئی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں فولی اس کو یوڈیلائز کریں ٹھیک ہے تو ہمارے بہت اچھے اچھے ایجوکیٹڈ لوگ صرف اس وجہ سے پیچھے ہیں کہ ان کی کمیونکیشن سکیلز بہتر نہیں ہیں ٹھیک ہے اب وجہ اس کی کیا ہے کمیونکیشن سکیلز کی اس میں سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ لازمی بات ہے کہ جب آپ اپنی چیز کو اپنی سکیلز کو بیچ نہیں سکتے ان کو اچھی طرح اکسپریس نہیں کر سکتے تو آپ کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے بلکہ آج صبح ایک اس میں سیب کی ریڑی تھی جو ہاکرز ہوتے ہیں گلی میں پھرتے ہیں تو میں انہیں غور کیا کہ لفظ کہتے ہیں جس اپل بیچنے کے لیے وہ مختلف ایجیکٹیوز یوز کر رہے تھے ٹھیک ہے میٹھا سیب بڑا سیب سیب بناو سیب خو تو ایک سیب بیچنے کے لیے اور پورا کنونس کر رہے تھے کہ کم از کم جب بار بار ایک چیز آپ کے کانوں میں پڑتی ہو تو آپ خود سوچتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے کام کر لینا چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ آپ کی کمیونکیشن سکیلز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی دیگریز آپ کی کوالیفکیشن آپ کا نالیج یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور کمیونکیشن سکیلز آپ کو آگے لے جاتی ہیں اس لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی کمیونکیشن سکیلز کو بہتر بنانا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو امپورٹنٹ جو ٹیکنیکس ہیں کس طرح آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ ایل بی شیئرنگ ویڈیو جیسے عبدالباس نے کہا سب ٹائٹلز ڈراماز اور موویز یہ بہترین آپ سب ٹائٹلز سکتے ہیں ٹھیک اب ناؤ پہنی چیز آگئی ہے لسننگ لازمی بات ہے ڈرائیونگ سیکھنی رائٹنگ ہے ریڈنگ ہے تو ان سکیلز کو آپ اسی سروعت میں بہتر بنا سکتے ہیں جب ان سکیلز پر آپ کا فوکس ہو گا جی یہاں تک if there is some question you can ask here in the chat box no sir چلیں بھاگی participants ہموش ہموش بیٹھے ہوئے کیوں اتنا عبدالباسی جی اگر ہم negative وائز شاہین آسم تو control کریں بھولتے جائیں بھولتے جائیں جیسے ہم اچھے سے بھول سکتے ہیں بالکل آپ بات ٹھیک ہے آپ کو سن رہے ہیں سر جی چلیں جی that's nice شاہین آسم welcome to you and شاہین آسم is always there in all the webinars and in ki mashallah بھڑی اچھی participation ہوتی ہے no question جی walaikum السلام تو اچھا تو یہ میں نے آپ بتاتی ہے کہ skills listening speaking reading writing اور اس کا ایک آسان تکیئی ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایکسی بہت بڑے مہنگ انسٹیٹیوٹ میں admission لینا ہے اور then you will be able to zubay صاحب جی zubay صاحب السلام علیکم welcome walaikum salam how are you alhamdulillah sir sir very much very much apologies کہ آج میں اپنے کچھ university سٹرپ کے ساتھ engage ہوا ہوں تو I was not able to conduct the next week I'll be able to do so جی انشاءاللہ sir انشاءاللہ thank you اچھا تو اب آپ کا جو سیکنڈ آج ہے that is your speaking skills speaking skills یہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ بولیں گے کیسے بولیں گے کوئی جملے رٹ لیں ٹھیک ہے جو ڈیلی لائف میں use ہو رہے ہیں اب سپورس پینسل ہے تو اس نے پینسل ہی رہنا ہے موبائل فون ہی کہیں گے کوئی نئی چیز نہیں ہے اپنی یکیبولیری کو بہتر بنائیں ٹھیک ہے اور چھوٹے چھوٹے جملے یہ بولیں گے تو پھر آہستہ 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 اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ یاد کر لیں رٹہ لگا لیں بیسک چیزیں سمجھ لیں is am are was were will be shall be can could اب یہ جو بیسک سٹرکچر ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں ایسی رہا پرونانز کو آپ سمجھ لیں آئی وی یو دے ہی شی اٹ ٹھیک ہے یہ چونکہ بار بار اس میں یوز ہوتے ہیں جی جی کوسچن نے کہا ہے کہ سر کیا گرامر ضروری ہے انگلیش لینگوی سیکھنے کے لیے دیکھیں گرامر اس کے لیے ضروری نہیں ہے جو نیٹیو سپیکر یا جو لوگ باہر رہ رہے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن چونکہ ہم نون نیٹیو ہیں فر دیٹ ریزن ہمیں گرامیٹیکل رولز کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ویسے تو یہ نا کہ اگر آپ ماحول اس قسم پر آپ کے آس پاس لوگ انگلیش بولنے والے ہیں اسے تو ایسے ہی آپ انگلیش سیکھ جائیں گے لیکن چونکہ ہمارے پاس ایسا انویرمنٹ نہیں ہے فر دیٹ ریزن ایٹ لیسٹ بیسک گرامر کا ہمیں کانسیپٹ ہونا چاہیے تو سپیکنگ کا میں نے منتھلی انکم کا کتنے پرسنٹ بکس خریدنے پہ سرف کرتے ہیں تو ہارڈلی کبھی کوئی ایک بندہ نظر آئے ہو کجھ ہو کہ میں کتاب میں بھی خرید ہوں ٹھیک ہے باقی سب چیزیں ہم خرید رہے ہیں ہر چیز پہ ہمارا خان و زیرمی سر گوڈ ایکسیلنٹ چلیں ماشاءاللہ یہ بڑی حسلا بسا بات ہے تو یہ اس میں سے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اپنی کتابیں خریدیں گے نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے تو خود بخود آپ کی سپوکن سکلز اور رائٹنگ سکلز بہتر ہوں نہیں لائک آپ ریڈن نوول آپ ریڈن دوکیومنٹری آپ جو جو ورڈز اس میں استعمال ہوں وہ آٹومیٹکل آپ کی بیوٹیبلری کا حصہ بن جائیں گے تو آجاتی ہے رائٹنگ تو رائٹنگ کے لیے کریئیٹیو رائٹنگ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو روزانہ ڈائیری لکھنے کی عادر ڈالیں ٹھیک ہے آپ مثلا جب بھی رات ہو سوتے ہیں سونے تو اب یہ سارے کا سارا اس میں ہم نے یعنی رائٹنگ کے حوالے سے بھی use کیا ہے تو جی یہاں تک اگر آپ کے بات کہنا چاہتے ہیں تو you are most welcome تیب صاحب اگر آپ سجیست سمتنگ اندیس بھائی اندیس بھائی کہ نواملی نواملی میرے کچھ لوگ آتے ہیں کہ ہم لوگ ہزیٹیٹ کبتے ہیں انگلیس بولنے میں اور انگلیس بولنے میں اچھا میں ایک چینل ہے شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو اور آل بھی کو بندہ اس کی نظر سے گزرا ہو تیڈ ٹاکس کے نام ہے تو تیڈ ٹاکس میں بیسیقلی ایک موٹیویشنل سپیکر ہوتا ہے جو کہ سٹیج پہ رہا ہوتا ہے اور وہ اگر کسی کو لسننگ کا ایشو ہے مطلب کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے لسننگ اتنی اچھی نہیں ہے تو ایوٹیویشنل کے ٹاکس کے نام سے چینل ہے وہ آپ سبسکرائب کریں تو اس کو ابھی سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو لسننگ کی ایک اچھے پیٹس ہو جائے گی اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی جو آپ مطلب چینل باکس میں بھی تو یہ ایکسی چینل اور ایک پرسن بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جیسے منیبہ مزاری ان کی بڑی بہترین بات ہیں اس میں سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی ہوتی ہے اور یہ آپ بلکل سنیں سارے پارٹسپرن جو یہاں پر ٹھیک نہیں ملے یہ ہوا وہ ہوا پھر ہم کوستہ ہی رہیں گے ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ ہے کہ now it's your turn means technology has made everything easy everything available to you just one click away تو اس وجہ سے all the things all the resources are available and انشاءاللہ اس کے end پہ میں آپ باقی بھی آپ کو share گر دوں گا کچھ resources بھی ہم یہاں پہ بتا دیں گے ان کے ذریعے آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی skills کو بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ 4 skills کو بہتر بنانے کا طریقہ بتا دیا اب اگلی چیز آجاتی ہے hesitation جیسے اوپر بھی آپ نے ٹھیک ہے تو آپ ان کے ساتھ ایک گروپ بنا کے ایون ایک بھی دوست ہو تو آپ گروپ بنا کے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پھر کچھ بولیں ٹھیک ہے جو صرف آپ ہیں اور آپ ہی ہیں تو اسے بھی hesitation بھی چھوٹیں گے خوف بھی ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن آہستہ آہستہ یہ آپ کی عادت بن جائے گی پھر next جو important چیز یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ ان skills کو polish کریں گے آپ hesitation ہٹتی جائے گی ختم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے definitely when you are confident کوئی بھی کام ہے اگر آپ confidence کے ساتھ کر رہے تو hesitation خود بخود آپ کی ختم ہو جاتی ہے جی بلکل ملک خادی creative writing کے طرح بلکل ہم سیکھ سکتے ہیں جس گوگل پہ جائیں وہاں پہ لکھیں کہ free creative writing courses وہاں پہ یہ course رہا اور different websites are there جو آپ کو free میں بھی سارے writing courses آپ کو دے رہے ہیں تو اب اس میں سے جی سر پیس زبیر صاحب اس میں جو آپ کا hesitation کا point ہے نا میں فرح سارا expand کروں گا چیز کو کہ یہاں پر hesitation کے اندر بھی ہے ہمارے پاس بہت سارے ایس 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 یہ common دوسر ہی تو آپ نہیں کر رہا جو کے student level پہ ہے even I am talking about the people who are working at professional level کی بہت ایس سارے لوگ هتے ہیں جو پروفیشنل level پہ بھی کام کار رہی ہوتے ہیں تو they feel hesitated that for example جب میں کوئی ایس جمعہ بولوں گا لوگ مزاق پڑائیں گے اب یہ جو پیئر سیکٹر ہے نا سب سے پہلی چیز سیکٹیشن میں نا وہ ہے اس پیئر سیکٹر کو اوبرکام کرنا کہ اگر آپ کے یہ پیئر سیکٹر اوبرکام نہیں ہوگا نا تو لیٹلی آپ جتنی مرضی افرٹ سالے جسرہ بھی آپ نے بتایا کہ آپ آہ شیشے کے سامنے ترے ہو کے بولنا شروع کر دیں all those stuff that is absolutely fine there is no second opinion for that one but the point here is that till the time you will not you can say overcome your fear factor it will not be possible for you to overcome your hesitation issues with the speaking english language اب میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے آوازیون یہ کہ اس میرے ساتھ بھی رہا کہ میں انگلیس میں ترسہ نہیں چاہا مجھے لیکن اب میرے اندر تبدیلی کہاں پہ آئی وہ یہ آئی کہ میرے پاس دو تین اوپرٹونٹیز ایسی آئی کہ جہاں پر مجھے انگلیس میں بات کرنے کا موقع ملا چیزیں انگلیس میں deliver کرنے کا جانس ملا جس میں میرے multiple clients سے جو کہ foreigners ہیں gulf میں other than gulf US میں یورپ میں میرے کچھ clients ہیں جن کے ساتھ میری ڈسکیشن جلتی ہے and i speak in english تو ایک وہاں بھی ان کے ساتھ بولنے سے میرا hesitation جو تھا کچھ حد تک ختم ہو گیا لیکن ملکہ ایسا ہوتا ہے کہ ان ان طرح سمیریوں کے یہ دفاف کے ساتھ میں سمیریوں ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوڑا سرہ hesitate کر جاتے ہیں but اور اگر میں ہنڈرڈ میں سے ریٹ کروں نا ہنڈرڈ پرسنٹ میں سے تو میرا hesitation level اس ٹائم سے میں نائنٹی پائی 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 پرسنٹ hesitation level کو overcome میں نے چاہ لیا جس because of this کہ میں ایک تو clients کے ساتھ اس طرح بولتا تھا the second thing is کہ یہاں پر جو آپ لوگوں سے ہم نے display کریں کہ شیشے کے ساتھ میں پاس کریں اور اور it's the best it's a good practice لیکن میں یہ سجیست کروں گا uh i'm not sure if a participant can agree with my point or not میں یہ سجیست کروں گا کہ اگر آپ اپنے کسی close friend کو یا کسی colleague وغیرہ کو اگر message کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تھوڑا سارا ایک چیز پہلے سے discuss کریں کہ میں آپ کو اپنی voice note بھیجوں گا انگلیش کے اندر اور آپ نے اسیس کو جہد کرنا ہے کہ اگر آپ کی انگلیش خوری بہتر ہے یا آپ اسیس کو جہد کر سکتے ہے کہ where you rate myself will you rate me that how fluent in speaking english i am right now تو آپ اس کے اندرنا یہ ایک بڑا best method ہوتا ہے دیکھیں ہم لوگوں کو hesitation ہوتی ہے basically outside ان کے ساتھ انگلیش بولنے میں لیکن اگر وہی جیس ہم اپنے close friends کے ساتھ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہماری friendness ہوتی ہے نیس ان everything وہ ایک ایسا best judge ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کہاں پہ کچھ جلت پولی کہاں پہ میرے پاس fear factor تھا کہاں پہ میں hesitated تھا so that is a very very good thing کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو judge کروانا ہے نا before going in front of the external people so that that is the best thing that you can do that just go to your some close friends ask that person to judge you on a scale that how fluent you are in speaking yeah this is one of the best option just as zubair sahb نے بتائی ہے this is the way کہ اپنے دوستوں کو creativity کے لیے اپنے دوستوں کو اپنے آپ کو آگے develop کرنے کے لیے استعمال کریں اور یہاں پہ میں وہی بات ایک quotation code کروں گا جو اکثر اوقات میں workshop میں کہتا بھی رہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں میں اٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب کیا ایسے لوگوں میں بیٹھ تھے ہیں کہ جو صرف شکایتوں پہ ہی ان کا زور ہوتا ہے حکومت نے یہ کر دیا مہنگائی یہ ہو گئی فلان یہ ہو گیا فلان نے ایسا کر دیا فلان میرے رشیددار ایسا کر رہا ہے اس نے میرے ساتھ ایسا گیا فلان نے میرے ساتھ یہ ظلم کر دیا کیا آپ ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں یا ان لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ جو آپ سے کوئی نئے ideas discuss کرتے ہیں ہاں جی یہ ایک نئی چیز آئی ہے یہ آپ نے دیکھی ہے ہاں میرا ارادہ ہے کہ میں اس سالنا یہ منصوبہ شروع کر ہوں تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے تو یہاں پہ جیسے زبیر صاحب نے here has described his own experience کہ hesitation تھی but there was a chance that he was able to communicate with other person some foreigners word لیا اور یہ پکی بہت ہوتی ہے یعنی یہاں پہ آپ دیکھنا کہ ہمارے ایسے لوگ جیسے metric pass کے ایسے جاتے ہیں گلف countries میں جاتے ہیں یا باہر فارن میں جاتے ہیں when they are coming back after one year two year تو اچھی حاصی ان کو انگلیش Arabic وہ سمجھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں what's the reason تو یہاں پہ وہ reason ہے جو اوپر ایک question آیا تھا کہ ہمیں grammar سیکھنے چاہیے یا نہیں تو اب ان کو کیوں نہیں سیکھنے کی ضرورت آئی جی جی آسم شاہین میں ابھی آپ کو اس کے بعد میں آپ کو time دیتا ہوں آپ کی بات ہوگی تو اس میں اس جیسے چونکہ ان کے کانوں میں وہ آواز پڑھی ہے اب ان کی مجبوری ہے because nobody is there to listen in urdo ٹھیک ہے اور یہاں پہ طریقہ بھی یہ ہوتا ہے foreign countries میں جیسے ہم بھی ادھر Thailand میں تھے and ہمیں جو students دیئے گئے تھے تو ہم نے ان سے انگلیش میں یعنی جو مرضی ہوں they were not able to comprehend our language urdo اسی طرح ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے جو کچھ ہم نے explainer کرنا وہ urdo میں ہی sorry انگلیش میں ہی کرنا ہے اب اشارے سے کریں gestures سے کریں اندازہ لگا کے کریں سیکنڈ option ہی نہیں تھا تو in this way آپ کی جو learning skills ہیں وہ بہت حد تک بڑھ جاتی ہیں جی آسم شاہین آسم please السلام علیکم sir and participants جی علیکم السلام sir جہاں تک speaking کا سوال ہے english speaking so i want to say that speaking english is directly proportional to our practice جتنی ہم practice کریں گے اتن ہی ہماری speaking ability improve ہوگی صرف english ہی نہیں جتنی بھی ہم کوئی بھی language سیکھ سکتے ہیں دنیا کی ضروری نہیں کہ english پر ہی ہم زیادہ focus کریں تو جو بھی language ہمیں سیکھنی ہے تو ہمیں اس میں practice کرنے ہوگی second second یہ کہ ہم جب english سیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی grammar سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم بچپن سے پہلے tenses سیکھتے ہیں active voice, passive voice, direct and direct بس یہ چھوٹی چیزیں سیکھ کر اور ہم سمجھ دیتے ہیں کہ ہمیں ساری english آ گئی اور جب speaking کی باری آتی ہے تو ہمیں کچھ بولنا ہی نہیں آتا صرف یہ ہی نہیں ہوتا english میں کہ آپ بس tenses سیکھیں اور صرف tenses پر ہی depend نہیں کرتا اب دیکھیں for example example کے طور پر میں آپ کو word بند آتی ہوں کہ ایک word ہے can یعنی کہ I can write میں لکھ سکتا ہوں یا لکھ سکتی ہوں اب ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے جاتا تھا کہ اب can کو اگر آپ past میں کہیں گے تو could کہیں گے I could write وغیرہ اب جب ہم سنتے ہیں یہ جملہ کہ could you please help میں کیا آپ مجھے مدد کر سکتے ہیں اب یہ تو present کا جملہ ہو گیا نا اب یہاں پر could کیوں آیا تو یہ جو terms ہیں یہ ہمیں سیکھنے پڑیں گے کہ grammar یہی پر stop نہیں ہو جاتی کہ tenses active voice passive voice ہو گئے آپ کے direct and direct ہو گئے یہ سب کچھ ہو گیا تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہے ہمیں اس میں بہت practice کرنے کی ضرورت ہے آگے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے تب ہی ہم اس پر command حاصل کر سکتے ہیں speaking کر سکتے ہیں صرف یہ جو ہماری knowledge ہے یہ بہت کم ہے تو اس لیے ہم speaking نہیں کر پاتے ہیں second second یہ کہ ہمارے پاس اتنی opportunity نہیں ہے کہ ہم کس کے ساتھ بات کریں English میں تو اس وجہ سے lack of knowledge اس وجہ سے ہم لوگ جو ہیں properly speaking نہیں کر سکتے جی you're very right ٹھیک ہے نا شاہین آسم اس میں سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے نا کہ ہمیں limited knowledge دیا جاتے جیسے اپنے کین کی example دی food کی example دی اب کین آپ کا for example permission لینے کے لیے بھی آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح as a helping word be use ہو رہا ہے تو according to context ہم اس کو نہیں پڑھا رہے ہم نے ایک route اب اسی طرح sometimes tenses بچوں کو بڑے اچھے آتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ان سے کہنا کہ بیٹا بتائیں present definite میں کیا لگتا ہے وہ ایک دام بتا دیں کہ جی first form لگتی ہے ۱۵۶۰ کے ساتھ یہ لگتا ہے ۱۶۰ کے ساتھ یہ لگتا ہے ۱۶۰ کے ساتھ یہ لگتا ہے ۱۶۰ کے ساتھ یہ لگتا ہے اسی چیز کو we are saying کہ okay tell about your routine what did you do in the morning okay ایک دام وہ پریشان ہو جاتے ہیں they are unable to speak even a few sentences تو practical جو آپ کا ہے نا کہ practical usage اس کا نہیں ہے اور یہ بات وہی والی ہے چونکہ ہم انگلیش کو ایسا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں یعنی ہم نے بتا دیا جس سیلیبس کیا ہے یہ سیلیبس ہے اتنے لیسن کبر کروانے ہیں اتنے گرامر کا پورشن یہ والا کبر کروانے ہیں تو ہم اس کا practical usage نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو ہماری پریکٹس ہمارے پریکٹس ہمارے پریکٹس ہمارے پریکٹس ہمارے پریکٹس ہمارے پریکٹس ہمارے پاس کمیونکیشن سکلز نہیں ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ کی ٹھیک ہے تو اب اس میں سے یہ ہمارا جو پوائنٹ تھا کہ ہیزیٹیشن کو کس طرح کوفید کریں تو یہ آپ کو کچھ امپورٹن پوائنٹس بتا دیئے گئے اپنے دوستوں پر ساتھ انگلیش میں بات کریں خود آپ اچھا ہے اس کے بڑی اچھی ٹکنیک ہے وہ ہمارا مسئلہ بتا ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم پروسیسنگ ہماری بڑی سلو ہے انگلیش بولنے کے لحاظ سے suppose if I am asking you to write about something or to say say five or ten sentences about a topic تو ہوتا کیا ہے کہ first of all ہم اس کو اردو میں سوچتے ہیں پھر وہ ہمارے mind میں جاتا ہے پھر ہم اس جملے کو پڑھتے ہیں اپنے ذہن میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لفظ کون کون سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کی انگریزی بنائیں گے انگریزی بنائیں گے تو پھر ہمارا وہ sequence ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو اس process میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے تو that is the reason we are unable to write in English we are unable to speak in English ٹھیک ہے تو اب اگلی بات یہ concept ہمارا بنا دیا گیا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اردو میں ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے اردو میں ہونا چاہیے کوئی شک کی بات نہیں ہے لیکن سادہ اس کی بات ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی economy جتنی مضبوط ہوگی آپ کی عزت اسی سے ہے ٹھیک ہے خالی خواہش کرنے سے یا خیالی پلاو پکانے سے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا اگر ہم economically strong ہوں گے science technology میں آگے ہوں گے تو دنیا خود اردو سیکھے گی یعنی ہمیں کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آؤ اردو سیکھو ٹھیک ہے نا چائنہ کی example ہم دیکھتے ہیں اگزمپل جی چائنہ والے اپنے زبان میں دے رہے ہیں جاپان والے اپنے زبان میں دے رہے ہیں وہ نا ہم عجیب وہ کشم کشم پڑے ہوئے کہ انگلیش سیکھنی چاہیے نہیں سیکھنی چاہیے and same thing happened when the English came here in the sub continent آپ کو پتہ نا اس وقت بھی کہ جو ہندو تھے انہوں نے ایک دم فوری طور پر انگلیش کو adopt کیا زبان سیکھنے شروع کر دی اور مسلمان اس وقت بھی تھوڑا hesitate کر رہے تھے کہ نہیں یہ غیر مسلموں کی زبان ہے اور ہمیں نہیں سیکھنی چاہیے ٹھیک ہے اس سے دور رہنا چاہیے but definitely communication آپ کی جب لازمی بات ہے کہ ایک پار فل بندہ ہے تو ہم نے اسی کو ہی follow کر رہے ہیں اپنے ہندان کی مثال لے لیں سادہ سی کہ ہندان میں بھی جو بندہ باثر ہوتا ہے ذرا تغڑا ہوتا ہے روپے پیسے کے لحاظ سے status کے لحاظ سے تو وہ جو مرضی کرے ٹھیک ہے نا وہ کرمزاگ کر رہے ہیں کسی کا مزاگ اڑا رہے ہیں ہم اس کو بھی خوش ہیں کہ جی اتنا بڑا آدمی ہو کے بھی پھر اس نے بھرکل عام کپڑے پینے ہوگا تھے جیسے مزدوروں نے پینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے صرف کسی غریب کا ایسا لباس ہوگا تو ہم کیا کہیں گے اس کی تو حالت ہی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے so it all depends on our mind یہ جو ہماری thinking's ہیں تو اس کے بارے میں ہم سارے یہ اس پہ depend کرتا ہے تو for that reason اس چیز سے بچیں اس discussion سے ہی بچیں کہ جی انگلیش ہونے چاہیے یہ اردو ہونے چاہیے دیکھیں مجبوری ہے مانے یا نہ مانے انگلیش کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے ٹھیک ہے آج کل سارا یہ آن لائن کا زمانہ ہے گھر بیٹھے آپ کام کر سکتے ہیں تو definitely باہر والوں کو آپ نے انگلیش میں ہی سمجھانا ہے تو یہ سر اردو اور انگلیش translation میں بہت سی difficulties آتی ہیں جی اب اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ اس میں difficulties اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہم اردو کو اردو اپنی خوبصورتی ہے اپنا اس کا عبیدہ میں اپنا ایک انداز ہے تو اسی ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ وہ دوسری جبان میں ٹرانسٹیٹ نہیں کر سکتے and then اس میں جو next چیز آپ کی آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ suppose i want to quote here a proverb آسمان سے گیرہ خجور میں اٹکا تو definitely اب یہ چیز آپ نے انگلیش میں کرنی ہے تو آپ translation یہ آسمان اور خجور یہ چیزیں نہیں کریں گے ہم اس کا equivalent تلاش کریں گے ٹھیک ہے out of the frying pan into the fire meaning وہ یہ کی ہے لیکن کیا ہوا کہ آپ کی جو wording ہے جو vocabulary ہے وہ آپ کی different ہے ٹھیک ہے تو یہ چند دیکھواتے ہوگی اب آپ کو کچھ practical ways ہم آپ کو بتائیں گے کہ انگلیش گھر بیٹھے کیسے سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سب سے زیادہ جو بہترین ویب سائٹ ہے that is our british council یہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں یہ visit کر لیجئے گا ویسے تو میرے سارے students کی ہیں تقریبا یہاں پہ تو ان سب کو بتا ہی ہوگا but if some new participants are there یا جو لوگ youtube پہ سن رہے ہیں تو British council کی website پہ آپ جائیں وہاں پہ جو انگلیش کی grading کی جاتی ہے وہ a a1 b b1 c c1 اس سے کی جاتی ہے اور ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ a کو ہم سب سے a category means کہ ہم سمیتے ہیں وہ سب سے اوپر والا ہے لیکن انگلیش جو آپ کا c f r ہوتا ہے اس کا یورکین نیٹورک ان کا جو بنایا ہوئے تو اس میں a that is the big nail ٹھیک ہے پھر کرتے کرتے جو c ہے تو وہ آپ کا highest level ہے تو British council کی website پہ آپ جائیں گے وہاں پہ آپ لکھیں کہ suppose آپ کا listening skills improve کرنا چاہتے ہیں تو simply google میں آپ جا کے لکھیں listening skills British council a یا b1 یا جو بھی آپ کا level ہے تو اسی سے related ساری exercises آ جائیں گی and اس میں پھر آپ وہاں پر help کر سکتے ہیں وہاں سے اس کو سن کے online resources are there اور وہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو feedback بھی دیتے ہیں if there is something تو feedback بھی آپ کو مل جاتی ہے اسی طرح bbc six minute english ٹھیک ہے اب this is the other resource یہاں سے بھی آپ اس کو بھی net سے search کریں گے تو یہاں پہ six minutes کے audios موجود ہیں and dialogues are there about different topics پھر اس کی transcription بھی دی گئی ہے اس کا بہتر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ transcription نہ دیکھیں بلکہ اس کو سنیں ایک بار دو بار تین بار جب آپ کو کافی سارا اندازہ ہو جائے پھر کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو you can go for the transcription اور اس کے ذریعے آپ وہاں پر اس کو use کر سکتے ہیں سو ایک تو یہ ہوگی پھر اس کے لئے یہ ہے کہ different simple آپ google میں جا کے لکھ لیں کہ i want to improve ہاں chat gpt تو وہ بھی آیا ہوگا اس سے بھی آپ for example جیسے وہ زبیر صاحب نے ایک session اس میں کروایا بھی تھا آپ کوئی essays تلاش کریں بلکہ یہاں پہ اللہ وائکوال اپنی انویسٹی کے students بھی موجود ہیں تو آپ کے جو questions ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے آپ کو chat gpt سے مل جاتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز کا حیار رکھئے گا چونکہ یہ ai generated material ہوتا ہے when you are posting it in your assignments or uploading on your this portal تو اس چیز کا حیار رکھنا ہے کہ آپ نے upload کرنے سے پہلے اس پہلے pleasurism کو ہٹا لینا ہے so there are different آپ کے پاس ہیں websites آپ اس میں ai content detector use کر کے آپ کو بتا دے گا کہ اس میں اتنے percent ai content آپ کا use ہوا ہے تو اس کو آپ ہٹا دیں گے ٹھیک ہے کس طرح کہ آپ wording change کر دیں substitute words استعمال کر دیں ideas کو تھوڑا سا بدل دیں تو یہ چیز آپ کے لیے اس میں it is a good way کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے present کر سکتے ہیں تو یہ میں نے کچھ resources بھی آپ کو share کر دی ہے باقی یہ ہے کہ online classes آپ online courses کروا سکتے ہیں مثلا ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی learn with it یہ پلیٹ فارم سے بلکل means کے مناسب فیس پہ آپ کو یہ کورسی سارے سارے پروائیڈ کیے جاتے ہیں and الحمدللہ بہترین results are as students their learning چونکہ ایک focused آپ کو material پروائیڈ کیا جاتا ہے according to your own field یا جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ there are different institutes لیکن اس میں یہ چیز آپ کیا رکھئے گا کہ اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جو آپ سے یہ کہتا ہے کہ 40 دن میں انگریزوں کی طرح انگلیش بولیں ٹھیک ہے 30 دن کے course میں انگریزوں کی طرح انگلیش بولیں تو ان کی طرف بلکل نہیں جانا ٹھیک ہے مثلا انگریزوں کی طرح انگلیش تو میں نہیں بھی بول سکتا means کہ i have been in this field since 2001 سے تقریبا اسی field میں but i can't say کہ جی میں بہت اچھی انگریزی میری ہو گئی ہے اور بہت top level کی ہو گئی ہے still i am learning تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے اس چیز کو خیار رکھنے کہ اگر کوئی ادارہ join بھی کرتے ہیں تو اس کی credibility check کر کے اور ایسے ادارے میں جائیں جو اس میں properly آپ کو guide کر سکے خان و زہر پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ کچھ books suggest کرتے ہیں جو easy انگلیش میں لکھی ہوں اچھا خان و زہر آپ میرے گروپ میں شامل ہیں learn وی تیر میں تو اس میں انشاءاللہ i will be sharing you the box ٹھیک ہے ویسے میں اس میں books share کرتا بھی رہتا ہوں اور اس میں میں آپ کو کچھ اور مزید books بھی yes میں انشاءاللہ آپ کو share کر دوں گا تو ویسی ہے کہ آپ اس کا ایک آسان ترکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں daily usage sentences لکھیں گوگل میں تو وہ بھی سارے کے سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے جی جی عبدالباسد آپ مجھے آپ مجھے whatsapp کر رہے ہیں میں آپ کو link share کر دوں گا بھی اس میں تیب صاحب ایک اور چیز جو میں suggest کرنا چاہوں گا participants کو اگر کوئی بندہ اس کو attempt کرنا چاہے especially for listening تو listening میں اگر آپ attempt کرنا چاہتے ہیں تو i would suggest کہ تمام participants اگر کو اپنی listening کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو وہ ielts کی جو listening recordings ہوتی ہیں youtube کے اوپر actually ان recording جو فائل پی ٹی ایہ فارم میں وہ بھی مل جاتی ہے اور اس کی جو پیٹیش کانسل کا ایک تقریبا سیونٹین بکس کا کمپلیٹ سیٹ ہوتا ہے لسننگ ریکارڈنگ بھی ہوتی ہیں ان کے جو question papers وہ بھی ہوتے ہیں تو وہ آن لائن پی ڈی ای فارم میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کو سننا چاہتا ہے تو وہ سن کے اس پیپر کو اٹم کریں جو ایک بندہ کی لسننگ کو اٹلیس بہت زیادہ امپروف کر سکتی ہے اگر کوئی بندہ اپنی لسننگ کو امپروف کرنا چاہتا ہے وہ آئیلز کی ریکارڈنگز مز سنے جا کے جی جی بلکل یہ بہترین سر آپ نے بتایا ہے اور یہ ساری اس کے بریٹچ کونسل کی ویب سائٹ پر بھی ہیں اور سیکنڈلی کافی سارے آئیلز ویڈ لیز ہے اور اس کا کافی سارے چینلز ہیں جس پر سارے کا سارا میٹیریل اویلیبل ہے تو اب بارال یہ سارا جو آج کا ویبینار کرنے کا مقصد تھا وہ یہی ہے کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے ٹھیک ہے ایوٹیوب آپ کے پاس ہے باقی دیفرنٹ ویب سائٹ آپ کے پاس ہیں بہت اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ آپ وہاں سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے ایک روٹین آپ کو بنانی پڑے گی اور اس کا بیسٹ بھی یہ ہے کہ ایک ڈائریہ پینٹین کریں اور پر ڈے سپوز آج آپ نے لکھا کہ دو سیکنڈ آف سپٹیمبر آج میں نے لسننگ کی یہ ایکسرسائز کی ہے تین سپٹیمبر کو میں نے اتنا ٹائم لگا ہے میں نے رائٹنگ کی پریکٹس کی ہے ٹھیک ہے میں نے یہ چیز ریڈ کی ہے اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کو بڑا ایزی نہیں یہ ساری چیزیں یعنی آپ اس کو ایمبروف کر سکیں گے تو یہ تو کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دیا اور کوئی کوسچن یا آپ سب کوئی ایکسپیرینس ہو تو آپ یہاں بھی شیئر کر سکتے ہیں جی بلیز زوہر صاحب سر کل کل سے ریلیٹیم میں ایک چیز یاد آ رہی ہے کل چکے سنڈے تو تو ونہاں ونہاں ڈسکسنگ سمتھنگ ریکارڈنگ میرے انگلیس سکیلز تو مجھے یہ جی سجیس کی گئی تھی کہ آپ سنڈے کا انگلیس نیوز پیپر آپ لے لیں اب وہ سنڈے کا آپ کو بتا ہے کہ سنڈے کا جو نیوز پیپر ہوتا ہے وہ مور دن نارمل پیجی سے زیادہ ہوتا ہے ملنب جو نارمل ڈیڈی نیوز پیپر ہوتا ہے اس سے پیجیز اس کے زیادہ ہوتے ہیں تو اگر وہ آپ ایک دفعہ لے لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں تو کہ وہ آپ سے پورے ہفتے میں مشکل سے ختم ہوگا اگر آپ اس کی پروپر ریڈنگ کرنا شروع کریں اس میں سے آپ جو ورڈز ہیں نا کی ورڈز وہ مطلب کی ورڈز نکال کے ان کو اپنے پاس نوڈ آن کریں اس سے فائدہ کی ہوگا کہ آپ کو ایک پروفیشنل وکیبر ہی بنانے میں بڑی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی وہ کیبلری بنانا آپ کی ریڈنگ سکلز بڑی امپروو ہوں گی کیونکہ کئی جگہ پر نارملی ایسا ہوتا ہے اگر اب جیسے یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ پارٹسمنٹ موجود ہیں یہ زیادہ تار یا تو پروفیشنلز ہیں یا سٹوڈنٹس ہیں اب بہت تارے لوگز ہوتے ہیں جن کا آگے فردر گول ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے سی ایس 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 ہے اپنی vocabulary develop کرنے میں وہ vocabulary لیٹر آن آپ کو help کرتی ہے جہاں کے آپ کے جس کے اندر وہ vocabulary develop آپ کو help کرتی ہے writing writing کرنے کے اندر quote help out کرتی ہے جی جی بالکل سر یہ آپ نے بالکل بہترین بات تھی اور اس میں I will want to add something more کہ newspaper آپ لیں آجتا news لے رہے ہیں وہ تھوڑا زیادہ بہتر بنانا چاہتا ہے ان کون news لے رہے ہیں and اس میں آپ underline کر لیں keywords جیسا کہ سر زبیر نے آپ کو بتایا after that after reading two or three times اخبار بند کریں اور خود اس topic کے بارے میں لکھنا شروع کریں ٹھیک ہے اب جب آپ خود لکھنا شروع کریں گے تو شروع میں تو آپ کو تھوڑی سی hesitation بھی ہوگی mistakes بھی ہوگی لیکن آہستہ آہستہ you will be able to write yourself and اس میں next چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ sentences آپ compound sentences بنانے کی عادت ڈالیں ٹھیک ہے مثلا simple sentences ہوتا ہے کہ صرف آپ کا subject ہے verb ہے اب آپ نے بیچ میں end لگا دیا but لگا رہی ہے آپ کا compound بن گیا پھر اس کا compound complex بن جاتا ہے یعنی phrases use کریں clauses اس میں use کریں تو جتنا بہتر ہو اسی طرح when you are reading something تو ایک تو یہ ہے نا کہ just آپ اس کو سمجھنے کے لئے پڑھ رہے ہیں دوسرا یہ دیکھیں کہ اس نے کاما کہاں پہ لگایا ہے یہ اتنا لمبا جملہ ہے آل دو کیوں اس نے لگایا ہے پھر اگر پیچھے آپ کا کین لگ رہا ہے تو آگے وہ اس لحاظ سے کیا لگا رہا ہے تو جب آپ تھوڑا سا تھرولی اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو everything will be very very clear to you تو یہ اخبار کا بلکل یہ بہترین option ہے کہ آپ ایک Sunday کا اخبار لے لیں وہ بے شک دو مہینے کے لئے آپ کے لئے کافی ہے یعنی اتنا اس میں material ہوتا ہے education سے related of news پڑھیں grunt affairs کے بارے میں پڑھیں stop market کے بارے میں پڑھیں IT سے related پڑھیں تو all the topics they have been covered دیا okay جو so اور کوئی question آپ کی طرف سے اور باقی یہ ہے کہ لازمی بات ہے جیسے پہلے میں میں نے آپ کو بتایا کہ english must ہے ٹھیک ہے نا when we read or write on gg comments کونے یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ اس کا review لکھ رہے ہیں suppose ایک novel آپ نے پڑھا یا you are watching some movies some drama serial آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پہ ایک اس کا review لکھیں کہ کیا آپ کو اچھا لگا کون سا character تھا کیسی ان کے dialogues تھے scenario گیا تھا کیا message ہمیں دیا گیا ہے تو in this way you can also improve your language skills actually sir ہماری جو lack of english speaking اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جب ہم english ڈیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی موسمی پرندے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور پھر اپنی موسم واپس لوٹنے کی وجہ سے دوبارہ واپس چل جاتے ہیں means کے exam کیلئے ہم پڑھتے ہیں ہمارا جب کوئی test ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے یاد کرتے ہیں اس کے لیے learn کرتے ہیں جب وہ ہو جاتے تو بس ہم اپنے جو ہیں بالکل اپنا mind جو ہے نا وہ clear کر دیتے ہیں کہ بس ہو گیا ہو گیا اب دوبارہ سے ہمیں جب ضرورت پڑھتی ہے تو ہم پھر سے وہی چیز learn کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے ہی جو ہماری continuity ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم expert نہیں ہو پاتے اس اس چیز میں یعنی کہ learning میں ہم expert نہیں ہو پاتے speaking میں تو یہ ہے نا کہ ہم ان birds کی طرح نہ بنیں اگر ہمیں کوئی چیز سکھنی ہے تو بس اگر انگلیج سکھنی ہے تو ہمیں یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہوگی کہ ہمارے کوئی paper ہے test ہے کچھ ہے تو ہم پڑھیں ورنہ ہم نہ پڑھیں ورنہ ہم نہ سکھیں تو جتنا ہم practice کریں گے ہم اپنی لائف میں اس میں post على جسٹ کریں گے اس کو apply کریں گے ان چیزوں کو تو اتنا ہی ہم expert ہوں گے اور اخر کار ہمیں آ ہی جائے گی jest your way right مثال بہترین بات آپ نے کہیا کہ ہمارا پورا پڑھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم نے paper pass کرنا ہے بعض ٹھیک ہے نا اور انگلیج آپiplئے حالانکہ اگر آپ بکس کو دیکھیں گرامرز کو دیکھیں جتنے بھی آپ کی بکس ہیں وہ اس نکتہ نظر سے بنائی جاتی ہیں کہ آپ اس کو پریکٹیکل یا عملی زندگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں برچوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے یہ نمبر لینا ٹیچر کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو نمبر دلانے ہیں بچوں کا مقصد بھی ہے کہ نمبر لینے ہیں اندرس ہیں پہ پیرنٹس آر دیر پیرنٹس کا بھی یہ ہے کہ اتنے نمبر آنے چاہیے ہوں تو دیکھنے نمبر آنے چیز کے لیکن میں بھی ایک ہے کہ ہم لوگ نہ ٹرائے کرتے ہیں انگلیش بولنا ہوں بولنے کی جس لائک ایسا نیٹیو سپیکر یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک نیٹیو انگلیش کنٹری کا سپیکر ہے اس کے لیول میں سپیکنگ کی بات کروں تو وہ اگر ایک طرح انگلیش بول رہے تو ہم لوگ چونکہ ایشین اوریجن سے ہیں اور ہمارا لیول اور کنٹری اور نور ایجن ایجن ایفرنٹ ہے تو یہ کسی بھی بندے کے لیے پاکستانی بندے کے لیے یہ پاسیبل نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل ایک انگلیش نیٹیو پیکر کی طرح ایک کوئی چیز بولے اور اس کو وہاں پر پیزینٹ کرے سو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جس کو ہم لوگوں کو ہم لوگ نکلیک کر جاتے ہیں بیسی کے لیے جی بیلکلی جاپی بات ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے نا کہ سام ٹائمز اسی کے پیچھے پڑھ کے پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے تھوڑی سی ہم ایفرٹ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسا پاسیبل ہی نہیں ہے تو اس لیے ہم نے یعنی اپنے ہر چیز کو کو مائن میں رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے انشاءاللہ ہوپلی اس ویبینار ہی لیل بھی ہیلپل تو یوں اور فر آل ڈیس ڈیپ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے سو آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے کا اور ریکارڈنگ آپ کو ایویلی بل ہو جائے گی آہ بارٹ سیل ایس 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 گروپ بھی باگی پارٹسیمنٹ کو بھی یہ بتائیے بتایا کریں ایک پوزیٹیو ڈسکشن کے ذریعے ہم مزید آگے بڑھ سکیں thank you very much to all of you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh